السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے اسے قرآن شریف میں اور حدیث میں قصہ کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے کوکمبر کہتے ہیں اردو میں اور ہندی میں اسے کھیرہ یا ککڑی کہتے ہیں یہ بہت ہی بہترین سپر فوڈ ہے اور اس کے اندر خاص بات یہ ہے کہ یہ الکلائن ہے نائنٹی پرسنٹ اس میں پانی ہے یہ جسم کے اندر فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے پورے بدن کو تھنڈا رکھتی ہے اور جگر کو بھی بہت اچھا طاقت دیتی ہے اور تھنڈا رکھتی ہے یہ کولیسٹرول کو کم کرتی ہے اور بہت ساری بیماریوں میں یہ بہت ہی اچھی کارگر ہے چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ یہ تھنڈی رہتی ہے تو اس کو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک حجور کے ساتھ کھایا جائے تو یہ اپنی طاقت کے دس گناہ زیادہ کام کرتی ہے اس کے اندر بہت سارے منیرلز ہیں بہت سارے ویٹامنز ہیں اور کیلشیم بھی بہت سارا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے اسے حدیث میں سلک کہتے ہیں اور ہندی میں چپندر یا شلجم کہتے ہیں اور اس کو انگلیش میں بیٹ روٹ کہتے ہیں یہ بہترین سوپر فوڈ ہے اب اکثر اسے سلات کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس کے اندر کاربو ہائیڈرائیڈ ہے میگنیشیم ہے زنک ہے اور پروٹین کے بہت سارے سورسز ہیں پلس اس میں ویٹامنز ہے ویٹامن بی ون بی ٹو بی ٹری بی فائیو اور بی ٹو ایل یہ بہترین پاور سورس ہے یہ سیکس کے ہارموم کو بھی بڑھاتا ہے یہ انسٹنٹ ورک کرتا ہے انسان کی باڈی پر یہ خون کے اندر فاسد مادوں کو خارش کرتا ہے یہ انسٹنٹ بچوں کو طاقت دیتا ہے انسٹرول میں بہت اچھا ہے اور جگر کے لیے بہت پرسکون ہے اور سکن کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے یہ بہت اچھا سورس ہے کھانے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے اسے قرآن میں حدیث میں اور عربی میں بسل کہتے ہیں اسے انگلیش میں اونین کہتے ہیں اور ہم اردو اور ہندی میں اسے پیاس کہتے ہیں یہ ایک ویجن ٹیبل سپائس ہے یہ قدرت کا بہت ہی انمول توفہ ہے دل کو بیماریوں سے روکتا ہے جگر کو طاقت دیتا ہے میدے کو ساف کرتا ہے کھانے کو حضم کرتا ہے یہ ہماری جلد کے لیے ناخن کے لیے ہڈیوں کے لیے بال کے لیے بہت مفید ہے اس کو کھانے کا کئی طریقہ ہے ایک تو ہم اسے مسالے کے طور پر ہر کھانے میں شامل کرتے ہیں دوسری چیز ہم اسے کچھا بھی کھاتے ہیں تیسری چیز ہم اس کا پانی بھی استعمال کرتے ہیں یہ منی کو گاڑا کرتا ہے اور بڑاتا بھی ہے مردانہ طاقت میں کئی دوائیوں میں اس کا پانی کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر لوگ اس کا استعمال صلات میں کرتے ہیں یہ بہت ہی مفید اور طاقتور چیز ہے اور یہ ہمارے لیے بہت ہی آسانی سے دستیاب ہونے والی چیز ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے ہاتھ میں یہ جو چیز ہے اسے قرآن شریف میں یقتین کہتے ہیں اور اسے اردو میں بودی کہتے ہیں لوکی کہتے ہیں یا قدو کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے پمکن کہتے ہیں اور اسے گراؤنڈ بوٹل کہتے ہیں یہ سبزی کی ایک خاصیت ہے کہ یہ لو کیلوریز ہے ان لوگوں کے لیے جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں یہ دل کے مریض کے لیے بھی بہت اچھی ہے اور یہ دل کی بیماریوں کو روکتی ہے یہ بلڈ پریشر کو روکتی ہے یہ شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی بہت اچھی ہے اس کو بچوں کو کھلانے سے ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں جو بوڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی زود حضم ہیں یہ ایک بہترین سوپر فوڈ ہے اس کو ہفتے میں دو دن تین دن کھانا چاہیے اس کو گوش کے ساتھ کھاؤ اس کو دال کے ساتھ کھاؤ اس کو اپنی خود سبزی بنا کر کھاؤ کسی بھی طریقے سے کھاؤ یہ ہمارے لیے بہت ہی مفید بہت ہی کارگر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ